مرتبہ جامعہ انداز کمال بیان فرمایا ہے ربائی کو سمجھنے سے قبل مرتبہ جامعہ کو سمجھنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی جللہ شانہو نے سب سے پہلے انسان سے محبت کی رب جلیل و جمیل نے جب اپنے لاہود کے اعیان میں محبت کی نظر فرمائی تو انسان اکبر جوہر اکبر تعین اکبر اور نور اول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وَبَارَكَ وَسَلَّمَكُمْ مَحْبُوب جَانَا اور محبوب متعین فرمایا اور محبوب منتخب فرمایا اس کے بعد آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالی جللہ شانہو نے ان اعیان کو ظہور دینے کا فیصلہ فرمایا تو اس طرح انسان اللہ کی محبت اللہ کی قدرت اللہ کی تصرف اللہ کی تدبر اور اللہ کی حکمت اور ارادے میں کار فرما رہا پھر رب کریم نے حرف سرموت کن کی ذریعے اعیان کو تحریک عطا فرمائی اور اعیان نے معنوی ظہور کرنا شروع کر دیا یہ جو معنوی ظہور ہے اس کا آغاز بھی تعیون اول سے ہوا جس کو حضرت علام اقبال رحمہ اللہ تعالی اور دیگر تمام اہل مشرب نے نظریہ حقیقت محمدیہ کہا ہے حضرت ابو حاشم صوفی رحمت اللہ علیہ جو تبا تابع ہیں ان سے لے کر حکیم الامہ حضرت اقبال تک جتنا یہ سلسلت الفکر ہے سلسلت المشرب ہے سلسلت الزہب ہے جس میں حضرت روم رحمت اللہ علیہ حضرت شبستری رحمت اللہ علیہ خاکانی رحمت اللہ علیہ سنائی رحمت اللہ علیہ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ مرزاد عبدالقادر بیدل رحمت اللہ علیہ عراقی رحمت اللہ علیہ سرمت رحمت اللہ علیہ سے بڑے بڑے بزرگاتے یہ سب ہستیاں اس کو نظریہ حقیقت محمدیہ کہتے ہیں سو جب کریم رب نے کن کی ذریعے فیقون کا آغاز فرمایا تو نور اول جوہر اول تعین اول سانح اول نور محمدی ہے جس طرح میرے آقا نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نور پھر وہاں سے یہ سلسلہ نزولی طور پر حبوتی طور پر جاری رہا معنوی طبقات پھر معنوی طبقات کے سب سے نچلے حصے میں عالم مثال عالم مثال سے ایک رتق قنیچیانہ اور اس رتق کا پھر افتقاق جس کو انگریزی زبان میں بگ بینگ کہتے ہیں فشارِ عاظم اس کا ایک حصہ دخان جسے آسمانوں کا نظام بنا دوسرا حصہ خیال جسے عالمِ ناسود کا نچلا نظام بنا جب تمام اناثر تخلیق ہو گئے وجود میں آگئے اعتباری وجود میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات کو ان کی کرامتوں کو برکتوں کو جس کو تصوف اور فلسفہ کی زبان میں جواہر کہتے ہیں ان کو جمع کیا اور نفسِ واحدہ ترکیب پایا اس نفسِ واحدہ سے پہلی تشکیل حضرتِ آدم علیہ السلام کی دوسری تشکیل حضرتِ حووہ سلام اللہ علیہہ کی اور اس کے بعد نسلِ انسانی کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ جو انسان ہے یہ مرتبہ جامعہ ہے یعنی اس کی روح میں پورے کا پورا عالمِ بالا محصور ہے انسان کی روح میں عالمِ عمر سے لے کر عالمِ مثال تک پورا معنوی جہان پورا میٹا فیزیکل جہان سارے کا سارا زبدہ ہے سارے کا سارا نچڑا ہوا ہے اس طرح انسان کی جسم میں سارا عالمِ طبیعیات یعنی فیزیکل جہان نچڑا ہوا ہے زبدہ ہے کنٹریکٹ ہے ایکسٹریکٹ ہے اس لیے انسان مرتبہ جامعہ ہے سو اس کے ظاہر و باطن میں سارا جہان موجود ہے معرفت موجود ہے فطری ہدایت موجود ہے تقوینی ہدایت موجود ہے معرفت کی چمک موجود ہے اور ساری کائنات خوابو میٹا فیزیکل ہے خوابو فیزیکل ہے انسان کے اندر اصولی طور پر جوہری طور پر اجمالی طور پر ساری کی ساری موجود ہے اس کو فلسفہ فلسفہ اسلامی اور تصوف اسلامی کی زبان میں مرتبہ جامعہ کہتے ہیں اب حکیم فرماتے ہیں کمال زندگی خوہی تو زندگی کا کمال چاہتا ہے کہ زندگی کس مقام پر جا کر مکمل ہوتی ہے وہ زندگی جو کن تو کن زن مخفیہ فا احبابتو یہاں سے شروع ہوتی ہے پہلے داخل میں ہے خارج میں نہیں ہے یہ پہلا عرصہ ہے جب انسان خارج میں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں اللہ کی محبت میں اللہ کی تدبیر میں ہے اللہ کی حکمت میں ہے اللہ کے علم میں ہے اس کے بعد یہ زندگی جو ایسنے ظہور کی عرف کن سے پہلے معنوی ظہور ہے پھر مادی ظہور ہے مادی ظہور معنوی ظہور کا بروز ہے اور اکثر یہ زندگی نزول کرتی رہی حبوت کرتی رہی مرحلہ در مرحلہ تبک در تبک بلاخر اپنے انتہائی اور نزولی کمال کو پہنچ گئی اپنی پرفیکشن کو پہنچ گئی اپنی پرفیکشن کو اپنی تقبیل کو پہنچنے کا مطلب یہ کہ انسان نے یعنی مرتبہ جامعہ نے ظہور کیا سو یہ مرتبہ جامعہ کمال زندگی ہے یہاں پر زندگی کا کمال واقعہ ہو گیا سو حکیم فرماتے ہیں کمال زندگی خواہی زندگی کے کمال کو دیکھنا چاہتا ہے بے آموز تو سن لے میری بات سمجھ لے میری بات پر کان دھر کشادن چش اپنی نظر باطن کو کھول لے دل کو بینا کر لے دل کی آنکھ کھول دے چشم باطن کو وا کر دے او جز برخود نہ بستن کسی طرف دیکھنی کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو دیکھ اپنے باطن کے اندر جانک لے اپنے وجود کی پہنائیوں میں باطنی نظر سے دیکھ لے چونکہ جتنی بھی کائنات خواہ و عالم امر ہے عالم جبروت ہے عالم ملکوت ہے عالم نیساک ہے عالم مثال ہے عالم رد ہے عالم دخان ہے عالم خیال ہے عالم ناسوت ہے عالم برزخ ہے عالم اقبہ ہے تیرے وجود کے اندر مجتمع ہے سارے کا سارا لیکن اس کے لیے چشم دل کا بینہ ہونا ضروری ہے باطن کی آنکھ کا واہ ہونا کھلا ہونا ضروری ہے کشادن چشم باطن کی آنکھ کھول لے دل کی آنکھ کھول لے جزبر خود نہ بس بس اپنے اوپر اس کو گھاڑ دے اپنے وجود کی پہنائیوں میں اس آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیں اب یہاں پر وہ آیت مبارکہ اس مصرہ کی توسیق کرتی ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ سب کچھ تمہارے انفس کے اندر تمہارے باطن کے اندر مرتبہ جامعہ کے اندر موجود ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ تمہارے انفس کے اندر موجود ہے اَفَلَا تُبْسِرُونَ پھر تم دیکھ نہیں رہے ہو یہ مصرہ اسی آیت کا فارسی ترجمہ ہے پھر فرماتے ہیں اب کیا ہو جائے گا ساری کائنات کو تُو پانی کی گھون کی طرح پی جائے گا یہ جتنی بھی کائنات ہے عالمِ عمر سے عالمِ اقبہ تک یہ بڑے بڑے مرات بہت بڑا جہان ہے عالمِ عمر بہت بڑا جہان ہے عالمِ جبرود یہ معنوی جہان ہے بہت بڑا جہان ہے عالمِ ملکود بہت بڑا جہان ہے عالمِ مثال بہت بڑا جہان ہے عالمِ مثال یہ معنوی جہان ہے اس کے بعد مادی جہان شروع ہو جاتے ہیں رتک رتک سے دخان دخان سے خیال خیال سے ناسود پھر ناسود کے اندر اناثر دیکھ لیں اتنے اناثر ہیں کہ بندہ ظاہری آنکھ سے نہ گن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ ظاہری علم سے علم حاضر سے شمار کر سکتے ہرگز نہیں اتنا بڑا ناسو پھر عالم برزخ اتنا بڑا کہ مومن کی قبر حد نظر تک وسیع ہو جاتی پھر عالم اقبہ اتنا بڑا حضرت چونکہ مرتبہ جامعہ کی حقیقت اور خاصیت کو جانتے ہیں بیسیت عارف جانتے ہیں صرف بیسیت فلسفی نہیں کہ فلسفی کے پاس تو دلائل ہوتے ہیں آپ بیسیت شارب بیسیت عارف بیسیت متصوف اس کو جانتے ہیں اس کا تجربہ جو آپ کی دوسری کتاب ہے جعوید ناما اور ایک اور فرسی کتاب زبور عجب خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ آپ ان امسار و اماکن کو ان باطنی امسار و اماکن کو کہاں تک سیر کر چکے ہیں کہاں تک سیاحت کر چکے ہیں سو بجا فرما رہے ہیں ساری کائنات فرو بردن جہاں رہا چودمِ عوب سارے جہان کو تو اس طرح پی جائے گا جس طرح پانی کہے گونڈ پیتا ہے یہ ظاہری طور پر ممکن نہیں ہے لیکن باطنی طور پر ممکن ہے اگر باطنی آنکھ واہ ہو گئی چشمِ قلب واہ ہو گئی تو پھر اس سارے جہان کو اپنے اندر محسوس کرے گا اور اس کو پانی کی گونڈ کی طرح پی جائے گا سب کچھ تیرے لیے مسخر ہو جائے گا اللہ کے عزن سے اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمِ علیہ وآلہ وسلم کی چشمِ کرم سے ان تمام چیزوں پر متصرف ہو جائے گا اور ان کو مسخر کر دے گا تلسمِ زیرِ اوپر تلسمِ زیرو بالا در شکستن اب جو اوپر والا تلسم ہے اور نیچے والا تلسم یہ نہیں میٹا فیزیکل یونیورس اور فیزیکل یونیورس تلسمِ زیرو بالا در شکستن وہ عالمِ بالا ہے یا عالمِ سفلہ ان دونوں عالم کو آپ تسخیر کر لیں گے پھر عالمِ سفلہ کو ظاہری طور پر اور عالمِ بالا کو میٹا فیزیکل جہان کو باطنی طور پر تسخیر کر دیں گے یہ ہے زندگی کا کمال اور یہ ہے خلیفت اللہ تو بہت بڑی روبائی ہے بہت بڑی روبائی ہے